موسیقی اور ایسا کرکے چطربتی شیعہ جی مہاراج کو جن لوگوں نے زہر دے کے مہارا اور جن لوگوں نے سنبھا جی مہاراج کو اوڑنگیو کے ہاتھوں پکڑا کر ہتیاں کی اس کا بدلہ بھولی واسی بھوجن سماج کے لوگوں نے ایک تاریک کو لیا وہ جو کارکرم ہم لوگ موقتی دن کا کر رہے تھے اس کے لئے شاشن پرسکروت سرکار پرسکروت فرنگیس پرسکروت وہاں فساد کر رہے گیا سنسواری میں اور یہ فساد سرکار پرسکروت تھا اس کے ہمارے پاس میں کئی سارے سبیت ہے ایک سبیت یہ ہے سرینی مہو بجے سے یہ فساد شروع ہوا اور وعد کے دوش بجے تک یہ فساد چل رہا تھا جب وہ فساد چل رہا تھا تو وہ سے فساد کو سرکار کے دوارا پرسکروت کے دوارا جو ادھکاری تھے وہ سے فساد کو سمرتھن دے رہے تھے اتنا ہی نہیں جب یہ فساد ہو رہا تھا تو دو منٹری شروع کاش کے وہاں کرے رہاں میں تھے لوگوں نے یہ کمپلین کی تو انہوں نے مکہ منٹری کو پہنے فن کیا اور کہا کہ یہاں پریاد تفلیس فورس نہیں ہے تفلیس فورس بڑا ہے جائے اگر مکہ منٹری نے رات کے دس بجے تک وعدہ کر کے بھی کوئی فلیس فورس نہیں بڑھایا اس کا مطلب یہ تھا کہ سرکار میں ہی پرچاسن کے ادھکاری ہی نہیں بلکہ مکہ منٹری ان پرسن اس شریع انترے میں سامل تھا اسے کہا جا سکتا ہے ایتنا ہی نہیں مکہ منٹری نے ملوہر کل کرنے اور تھاچ سنبازی بھولے کو بڑھان سرہاں میں کلین چیٹ دی اور یہ کلین چیٹ سرکار میں یا پڑنگریس میں انکواری کمیشن بٹھانے کے بعد انکواری کا روپورٹ آنے کی راہ دیکھے بگیر فڑنگریس نے انکواری کہ پہلے کل کرنی منہر کل کرنی کو کلین چیٹ دی یہ اس بات کا سبوت ہے کہ فڑنگریس انٹرسن اسے فساد میں شامل تھے ایسے کہا جا سکتا ہے ساتھوں بہت سارے سبوت ہمارے پاس میں ہے دو تاریک کو سرکار میں انکواری کمیشن بٹھایا تھا مگر جانوری فروری مارج اپریل چار مونے چلے گئے پھر بارہ مہی کو انکواری کمیشن کا نوٹیفیکیشن سرکار میں بھوشت کیا یونی چوڑی سپرین دو ہزار اٹھرہ کو ہم نے پریورتن یاترہ نہیں نکالی ہوتی تو شاید فڑنگریس سرکار انکواری کمیشن کی موٹیفیکیشن بھی نکالتے اس لئے ہم کل سکتے ہیں کہ پریورتن یاترہ کا دعاو پڑھنے کی وجہ سے سرکار کو فڑنگریس کو انکواری کمیشن دوارہ شروع کرنی پڑی اور ویسے اس کے بعد جو بھی ہمارا اس انکواری پر کوئی بھوشہ نہیں ہے جنتہ کے دوارہ جو انکواری کمیشن بٹھایا گیا ہے پبلک کے بنائل اس کو ہم لوگوں کے پاس جتنی دستا دے گی سبوت ہے وہ سارے کے ساری سبوت دیے جائیں گے اور وہ سبوت کے آدھار پر جو ریپورٹ تیار ہوگی اس ریپورٹ کے آدھار پر پیش آسنک ادھیکاری ہی نہیں بلکہ فڑنگریس انفرشن کے خلاف ہائی کوٹ اور سفرم کوٹ تک بھی اگر جانا پڑے تو ہم لوگ ضرور فڑنگریس کے گھرے میں جائیں گے اور فڑنگریس اور ان کے پرچاسن کے دھکاری یہ بلند بٹے یا یہ جو میں نے ارکل کرنی ہے ان کو بکشا نہیں جائے گا ان کی پرکھوں کو ہمارے 852 جنوں نے اپٹھائیس ہزار پیشوہ برامنوں کو ختم کیا تھا انہی لوگوں کا خون ہماری شریر میں ہے اگر انہی لوگوں کا خون ہماری شریر میں ہے تو یہ خون ہماری ٹھنڈا نہیں ہوا ہے وہ یہ گرم ہے 45, 46 اور 47 بگری سے زیادہ جو گرمی ہے وہ باہر ہے اس کے باوجود میں ہم نے اس پریورتن یاترہ کو نکالا وہ اسے صد ہوتا ہے کہ ہمارا خون ہمیں ٹھنڈا نہیں ہوا ہے اور ان لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا اور ہمی والے سنے میں ان کو کانون اور سویدھائیں کے دائرے میں رہ کر ان کو جو سزا جو دند دینا سنبھو ہوگی یہ لگائی کیول نائے پانی کا بلکہ نائے پر بھی یہ لڑائی لڑی جائے گی اور یہ لڑائی مرنے کے لیے ہی یہ پریورتن یاترہ مہنوں کو اور سماج کو تیار کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے دوسری بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو پریورتن یاترہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے دو مقصد ہے ایک مقصد چھوٹا ہے ایک مقصد بڑا ہے چھوٹا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ہوگنا یہ تھی کہ ہم لوگ کنیا کماری شکاش مل تک چھے مہنے کی پریورتن یاترہ نکالنا چاہتے تھے کیونے کیونے کیا ہے کیونے کیا ہے ایک مہنے کی پریورتن یاترہ ہمارے چھے مہنے کی پریورتن یاترہ تیسے سٹیٹ اور اس کے علاوہ بائی سزار بلاؤں اور دون لاغ گاؤں کو کور کرنے والی یہ یاترہ ہم لوگ آنے والے اس سرے میں نکالنے والے تھے اور یہ یاترہ محشی طرف سے بہت بڑی یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کے آساد بھارت کے دیہاس میں بھارت کے دوارے اس کے پہلے ایسی کہیں کوئی یاترہ نہیں نکالی گئی تھی اور یہ یاترہ بھوش شمیر ہی ہمارے سماج کے لوگ نکال پائیں گے اس کے دوارے مجیشن کا ہے کیونکہ اتنی دوی یاترہ ہم اس لئے نکال پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اکتیس راڈیو میں پانچ سو انچالی جلو میں اور سارے تین ہزار تیسیوں میں بائیس ہزار بلوک میں اور دلدلہ کا گھاؤں میں سنگھٹن کا جال فہلا ہوا ہے اور سترہ کروڑ اپیہ پچھلے سال ہم نے اس ہندلن کو جناندلن بنانے کے لیے لوگوں نے اکھٹا کیا تھا تو اتنی بڑی ہاترہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا تہیرہ چاہیے تھا انہوں ہو چاہیے تھا اس لئے ہم لوگوں نے یوجنا بنائی کہ ریالی دن کی ایک چھوٹی ہاترہ نکالی جائے اور اس یاترہ کے دوارہ ایک انہوں ہو حاصل کیا جائے اور پھر انہوں ہو کے آدھار پر بڑی یاترہ نکالی جائے ایسی یوجنا ساتھ یہ ہم لوگوں نے بنائی ہے تو یہ ایک چھوٹا مقصد تھا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس پریورتن یاترہ میں دوسرا مقصد اس پریورتن یاترہ کا بڑا مقصد ہے وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اس دیش میں جو لوگتانترک سنستہ ہو ہے سمست لوگتانترک سنستہ ہو پر بڑھامروں کے دارہ قبضہ کیا گیا ہے اور یہ قبضہ کانون اور سمیدھان کے بھروت میں جا کر کیا گیا ہے سارے چھپن پرسنٹ دوسری جو لوگ ہیں ان کے ادھکارو دوارہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا آزادی حاصل کرنے کیلئے یہ بہت بہت بھینکر بات ہے اس کی جانکاری ہماری لوگوں کے پاس نہیں ہے جانکاری نہ ہونا یہ بہت بڑا سنکٹ ہے اس لئے جانکاری ساتھیوں لوگوں کو اس پریورتن یاترہ کی دوارہ دی جاری ہے میں آپ کو ایک اور مہت پھورن بات جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج کی تاریخ میں ساری تین پرسنٹ برامنوں کی پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا ہے پہری پارٹی نیشنل کانگریس یہ برامنوں کی پارٹی ہے دوسری پارٹی بھارتی جنفہ پارٹی یہ برامنوں کی پارٹی ہے اور بہت جنوں کی بردی ہے تیسری پارٹی شریفاد اندرو ڈانگے کے دوارہ بھارت کی کمیونسٹ پارٹی بنائی گی یہ برامنوں کی پارٹی ہے چھوٹھا ایمس نمدری پارٹ نمدری برامن نے بنائی یہ چھوٹھری برامنوں کی پارٹی ہے جس کا کرلہ میں حافظ سٹیٹ گفرمنٹ ہے پانچوی برامنوں کی پارٹی ترنگل گورنگریس مانتا بہنرگی کی جو بنگال کی مکہ منتری ہے اور پچھلے سال اپنے پر مہینے میں چناؤ آئیوگ نے اس پارٹی کو راستی پارٹی کا درجہ دیا گیا تو آج کی تاریخ میں پانچ پانچ نوستن لیول کی پارٹیا اکیلے برامنوں کی ہے پیپلز ریپرزنٹیٹی ایک کے انسار ساری تین پرسنٹ برامنوں کی ایک بھی پارٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ پیپلز ریپرزنٹیٹی ایک پارٹی یہ کہتا ہے کہ چھے پرسنگوپ تین راجعوں میں جس پارٹی وہ پڑھیں گے وہ پارٹی کو راستی پارٹی کا درجہ دیا جا سکتا ہے نگر برامنوں کی تو سنکھے ہی ساری تین پرسنٹ ہوئے ایک بہنی ایسٹن لیول کی پارٹی نہیں ہو سکتی اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پارٹیاں کانون اور سلیدھان کے درود میں شریعانتر کر کے کی گئے یہ شریعانتر سے نظر ہوگی دوسری ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک سیمپل کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ 1952 کے چناؤں میں رہا سے باندیڑ کر چناؤ لڑ رہے تھے تو اس کے ان کے خلاف چناؤ لڑنے کے لئے کوئی کانڈیڈیٹ اپلند نہیں ہو رہا تھا مہروں نے اور کانگریس نے وہ ان کے ہی سنکھٹن کا ایک کارکارپا کاجر کرکا توڑا وہ اس کو ان کے خلاف خلاف کیا اور وہ ٹکڑ دیا ٹکڑ دیں گے بعد کاجرڑ کرنے کہا کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے تو نیرو نے ان کو کہا چنتہ مت کرو میں آپ کو پیسہ بھی دیتا ہوں دلی سے مہروں نے چناؤ لڑنے کے لئے پچیس ہجار روپیہ بھیجا پچیس ہجار روپیہ کی قیمت آج کے تاریخ میں ڈھائی کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے تو اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے لئے چناؤ لڑنے کے دوارہ انمتی نہیں تھی کیول دو ہزار روپیہ تھی اس لئے چھو گاجرڑ کرنے چھو جو اللہ نیرو کو کہا کہ آپ نے پچیس ہجار روپیہ بھیجائے مگر چناؤ آئے تو کیول دو ہزار خرچہ کرنے کی انمتی دیتا ہے تو اس ہزار کا کیا کرے وہ نیرو نے اس کو ڈاٹتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر آمڈیٹکل جلسی مہنہ آدمی کو دو ہزار روپیہ میں ہر بات ہوگئے آسان ہے ہر بات آمڈیٹکل کو کانون کے تحت کانون کے طریقے سے ہرانہ سنبھو نہیں ہے کانون کے ادھرود میں جا کر یہ اروایا جا سکتا ہے اگر تم باقی تئیس ہزار روپیہ خرچہ نہیں کر سکتے ہو تو کانگریس کمیٹی میں جمع کر دو ہم اپنی لیول پر کیا کرنا ہے دیکھیں گے بہلا سب آمڈیٹکل کو نائنٹین فٹی ٹو میں چناؤ ہروایا گیا برستہ چار کے تحت اور جب وہ چناؤ ہر گئے تو کاجرڑ کر چناؤ جیت گئے جیتنے کے بعد کاجرڑ کر دادر نے بابا سب آمڈیٹکل کے گھر میں آشرباد دینے کے لئے گئے آشرباد دینے کے لئے گئے تو کاجرڑ کر نے بابا سب آمڈیٹکل کو کہا کہ میں تو آپ کے خلاف چناؤ لڑنا نہیں چاہتا تھا آپ چناؤ ہر گئے اس کا مجھے دکھ ہے اور میں چناؤ جیت گئے اس کے مجھے خوش نہیں ہے تو جب یہ بات وہ کہہ رہا تھا کہ پچھے ہجار روپیاں آپ کے خلاف چناؤ لڑنے کے لئے نہیں ہو نہیں دیا تو ایڈوکیٹ چانگ دو خیر موڑے جو ان کے پاس بیٹے دے بابا ساب کے پاس تو یہ سارا قصہ انہیں نے بابا سب آمڈیٹکل کے جیون میں لکھ کر کھا ہوا یہ اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بابا سب آمڈیٹکل کے جیون چھوٹر میں چانگ دو خیر موڑے میں یہ قصہ لکھا تو نشیط روپ سے وہ قصہ میں نے اس لئے پڑھا ہوا ہے آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈاکومنٹری ایوڈنچ ہے جو ہرلال نیرو نے نائنٹین فکٹی ٹو سے یا کانگریس نے نائنٹین فکٹی ٹو سے بھوست آچار کے دورہ چناؤن جیتنا شروع کر دیا اور آج تو یہ حالت ہے کہ اگر گاؤں میں آپ پرچار کرنے کے لئے جاؤ اور پرچار کرنے کے بعد لوگوں کو پوچھو ہمارے پارٹی کی نیتی پسند آئی تو کہا ہاں پسند آئی تو آپ ہمارے پارٹی کو اڑ دو گئے تو گاؤں کے لوگ بولتے ہیں کہ کانگریس نے ہم کو اتنا پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور بجی پی کے لوگ آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کانگریس نے کتنے وعدہ کیا ہے اور کانگریس نے جتنا وعدہ کیا ہے اس سے دو سو تو لوگ عام لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنے دو گئے عام آدمی کو معلوم ہے کہ چناؤں میں بھرستہ چار سے چناؤں جیتا جاتا ہے تو آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ بھرستہ چار چناؤں میں ہوتا ہے اس لئے ٹرانسپورنسی انٹرنیسٹل ارگنائیزیشن نے گوشت کیا کہ بھارت بھرستہ چاری دیش نہیں ہے بھارت سروادی بھرستہ چاری دیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل سرکاری بنتی ہے مگر جنتہ کے لئے چلتی نہیں ہے وہ کیول بھرستہ چار کرنے کے لئے وہ سرکاری چلتی ہے اور جو پیسہ اکٹا ہوتا ہے اس کے دوارہ اگلا چناؤں بھلا جاتا ہے جیتا جاتا ہے یہ جو استطیق ہے یہ استطیق اس بات کا سروط ہے کہ سانے تین پرسن بھرستہ چار کے دوارہ پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا بنائی آج کانگریس نیشنل لیول کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارت کی کمیش پارٹی ہے مارسوالی کمیش پارٹی ہے اور ترے مول کانگریس ہے یہ پانچوں پارٹیاں برامنوں کی ہے کیول برامنوں کی نہیں ہے بلکہ یہ برامنوں کی نہیں ہے بلکہ بہوزنوں کی بھروڑی ہے آپ کو یہ قصہ بتاتا ہوں یہ شنطرہ اچوان نے آجیون کانگریس کی سیوا کی مگر بڑھاپے میں ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی صحیح نہیں ہوا اس وجہ سے ان کو مرتی آیا ایسا آروب شرط پوار نے کیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شنطرہ اچوان کا مرتی سوا بھائی کی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ شنطرہ اچوان کا مرتی نہیں تھا ہتیاتھی ایسا وہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے ہی بہت ساری ثبوت ہے مگر یہ ادھارنی بات کو شد کرتا ہے کہ کانگریس برامنوں کا کھیل سنگٹن ہی نہیں تھا یہ بہوزن یروڈی بھی تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی بات لے لو بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طرح سے ایکنات گھڑسے کے ساتھ ویوہر کیا جس طرح سے گوپنات مونڈے کے ساتھ ویوہر کیا اس کے آدھار پر یہ سکت ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی برامنوں کا ہی گل نہیں ہے بلکہ بہوزنوں کا گروہ میڑی ہے ساتھیو ایلیو پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹی آج برامنوں کی ہے انہی لوگوں کے دوارہ دیش میں برامن راج استعافت کر دیا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے مطربوں کہتے ہیں کہ مسلم جی آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے چناؤ کے دوارہ اس میں بدلہ لائے جا سکتا ہے آپ کو کہاں کو چنتہ کرنا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت بہنکر بات ہے وہ یہ ہے کہ چناؤ کے دوارہ اس پرستیتی میں بدلہ سنبھل نہیں ہے یہ جو برامن راج برامنوں نے استعافت کیا چناؤ کے دوارہ برامن راج میں کوئی پریدرپن سنبھل نہیں ہے میں آپ کے سامنے لیے بات صدح کر دیتا ہوں کانگریز برامنوں کے پارٹی BJP یہ رامنوں کے پارٹی BJP جائے گی تو کانگریس آئے گی کانگریس جائے گی تو BJP آئے گی BJP جائے گی تو کانگریس آئے گی یہ نام کا برامن جائے گا تو بی نام کا برامن آئے گا کاش رامنی کہا کرتے تھے ایک ساپنات ہے ایک ناگنات ہے ساپنات جائے گا تو ناگنات آئے گا ناگنات جائے گا تو ساپنات آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چناؤ ہوگا ستہ بھاری پارٹی میں بھی پریورتن ہوگا مگر شاشک جاتی برامنگ میں پریورتن نہیں ہوگا جو برامنگوں نے بھارت کے لوگتانتری قوہستاؤں میں بدلاؤ پر استعبیت کر دیا آپ کے اوپر تھوپ دیا وہ یہ ہے کہ کانگریز بھی برامنوں کا دل ہے دیجئے بھی برامنوں کا دل ہے اور یہ دونوں دل جاتے ہیں تو دوسرا برامنوں کا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے برامنگ کے راج میں پریورتن نہیں ہوتا چناؤ ہوتا ہے ستہ بھاری پارٹی میں بھی پریورتن ہوتا ہے مگر برامنگ کے راج بھی پریورتن نہیں ہوتا ہے اگر برامن کے راج میں پیورتن نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے برامن راج ہمارے لوگوں کے اوپر تھوک دیا گیا ہے اور ہم لوگوں کو برام مان دیا گیا ہے تو شرل کانس کے اوپر جو انیہ تیچار ہوتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے آدی راشیوں کو گھرچی رولی نے پیرہ نقستلوادی لوگوں کو مارنی کے لیے چھتبیس نردو شادی راشی کو بھی مار دیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے لوگوں کا جیون ان لوگوں کے لیے جانوروں سے زیادہ ملیان نہیں ہے یہ غلامی کا دوسرا ثبوت ہے اوپی سی کے لوگوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جانوروں کی گنتی کرتے ہیں ہیڑوں کی گنتی کرتے ہیں مگر پچھڑوں کی گنتی نہیں کرتے ہیں یہ وہی اس بات کا ثبوت ہے مسلمانوں کو جس طرح سے مارتے کاٹتے ہیں اسے صد ہوتا ہے کہ اس دیش میں غلامی سبی لوگوں کے اوپر تھوک دی گئی ہے لنگائیت لاکھوں لوگوں کا مورچہ نکال کر بھی کہتے ہیں کہ لنگائیت جو ہے وہ کہتے ہیں ہندو نہیں ہیں مگر پھولی برامن کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ہندوی ہیں اس لیے ساتھیوں یہ بات ہم لوگوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ادھارانی بات کو صد کرتا ہے برامنوں نے بھارت پر برامن راج استعفید کر دیا ہے جو لوگ آپ لوگوں کو کہتے ہیں بیجے پی آنے کے بعد منصمتی کا راج استعفید ہو جائے گا استعفید ہو چکا ہے وہ بھرام پھولانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں برامن راج استعفید ہو چکا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک اور محتبروں بات میں آپ کو بتانا چاہتا ایک تو یہ بات ہے اس پریورت میں یہ بات میں بتانا چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہی جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے مگر دیش میں ابھی وہ اپتنطر ختم نہیں ہوا لوگ تنطر ابھی باقی ہے بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیش میں لوگ تنطر نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ لوگ تنطر ہے مگر میں نے ان کو پوچھا لوگ تنطر ہونے کا آپ کے پاس کیا سبوت ہے تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہر پاس سال بعد ہمارے دیش میں چناؤ ہوتا ہے تو میں نے ان کو کہا چناؤ مانے لوگ تنطر نہیں کہا جا سکتا چناؤ مانے لوگ تنطر نہیں ہے سارے دنیا میں چناؤ مانے لوگ تنطر نہیں ہوا مانا جاتا ہے بھارت میں پولٹیکل سائنس میں کہی پر بھی یہ نہیں پڑھا جاتا چناؤ مانے لوگ تنطر ہے لوگ تنطر کیا ہے پھر لوگ تنطر راج تنطر کی گروہد میں لایا ہوا نیا تنطر ہے اور نہیں جیوان پرنادی ہے یہ لوگ تنطر راج تنطر ہے یہ راج تنطر تھا یہ ایکا دھکاری تھا راج تنطر تھا اس کے ہی نیا انترن میں ایک ادھکار ہوتا تھا جیسے فور ایک جامپل ایک ادھکار کا مطلب یہ ہے کہ راجہ کو کانون بنانے کا کانون پر عمل کرنے کا اور عمل کرنے کے بعد میں نیائی پالی کا پڑھی نیائی پالی ہونے کا بھی ادھکار اس کے پاس تھا اور چاہتھا راج میں یہ بھٹنا گھٹک ہوگی راجہ کے اس کی خبریں لکھنے کا اور اس کا اتحاس لکھنے کا یہ ساری کی ساری سب سے مہتو پھر نہ سکتا ہے اکیلے راجہ کے نین ڈرن میں ہوتی تھی اس میں لوگ تنطر کا نربان کرنے والے لوگوں نے راج تنطر کے بھروڑ میں نئی ویبستہ گھٹک کیا اور اس میں ستھان ترم سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ راجہ کے پاس کانون بنانے کا جو ادھکار ہوتا ہے وہ ادھکار جن پرتنیلی کو دیا جائے گا اور جن پرتنیلی کا چناؤ ہوگا دوسری بات جو کانون پر عمل کرنے کا ادھکار راجہ کے پاس ہوتا تھا وہ ادھکار کاری پالی کا کو دیا گیا اور کاری پالی کا میں آج کے تاریخ میں ان کا ہی نیانترن ہے اگر ہم لوگ بیدھائی کا لے لو جن پرتنیلی کا ماملہ لے لو تو دو ہزار نو کو تین سو پچھتر سیٹوں پر برامنوں کے پارٹی کا قبجہ تھا اور دو ہزار چودہ میں چار سو گیارہ سیٹوں پر برامنی کا قبجہ ہے کاری پالی کا میں سیونٹی نائن پائن پو پرسنڈ برامن اور تصم اچھے جاتی کا قبجہ ہے تیسرا جو ہے پیل اور جوڑی شیری نائنٹی سیون پرسنڈ کبجہ برامن اور تصم اچھے جاتی کا ہے دیپک میشنا آل انڈیا میں چیف جسٹیس کا چیف جسٹیس ہے سوپرین کورٹ کا اور اوروڈنٹلی بہار کرتا ہے یہ ساری باتوں ہمیں دکھائی دیتی ہے چوتھو سکتا ہے میڈیا میڈیا چار پرکار کا ہے ایلیکٹرونک میڈیا پر برامن بنیان کا قبجہ پرنٹ میڈیا پر برامن بنیان کا قبجہ اور ٹیڈیسٹن میڈیا میں مراری باپو آسران باپو گنگرے مہراج گوزہ مہراج پہجہ مہراج اینیدر مہراج بجا خوچہ مہراج سارا خسارا ہی ان کا قبجہ میڈیا پر بھی بہتنگاندیوں کا ہی قبجہ ہے اور چوتھا میڈیا چوتھا میڈیا ہوکل میڈیا ہوکل میڈیا میں سارے سات ہزار بولی بھاشا بولی جاتی ہے مگر انس کو ماننے کا نہیں ہے برامن گونت بھاشا بولتا ہے گونت بھاشا ہی لکھتا ہے تو اس پر بھی ان کا ہی قبجہ ہے اس کا مطلب ہے لوگ تنتر میں جو چار پیلر ہے چاروں پیلر پر برامن کا ایک آدھکار ہے راج تنتر میں برامن کا ایک آدھکار تھا تو اس کے ویروض میں لوگ تنتر میں ایک آدھکار نہیں ہونا چاہیے تھا لوگ تنتر میں بھی برامن کا ایک آدھکار ہو گیا اگر لوگ تنتر میں بھی برامن کا ایک آدھکار ہو گیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہا ہے لوگ تنتر یہ تو برامن تنتر ہو گیا تو دیش میں برامن تنتر استعبید کر دیا گیا ہے اگر دیش میں برامن تنتر استعبید کر دیا گیا ہے تو لوگ تنتر کو ختم کر دیا یہ بات کہا جا سکتا ہے اب اس فرشتری میں بگلاؤں کیسے ہوگا یہ سوچانا بہت جلوی میں یہ باتیں آپ لوگوں کو میراج کرنے کے لئے نہیں بول رہا ہوں یہ باتیں میں آپ لوگوں کو نراز کرنے کے نہیں بول رہا ہوں اگر نراز کرنا ہوتا تو میں نے یہ پریورتنی آترا نہیں نکالے ہوتی تو پریورتن کیسے ہوگا آجادی کے اندلن میں ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کی نہیں تھی باپو راج کرو کی تھی بات صحیح تھی مگر انگریزوں کے پہلے رامن بھارت میں آئے تھے اور انہوں نے انگل نماز سے وہ جنہوں کو چھہزار جاتی کے ٹکڑوں میں باتا اگر انہوں نے چھہزار جاتی کے ٹکڑوں میں باتا تو ہم بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ بات صد ہوتی ہے ہم باتے ہوئے لوگ ہیں یہ بات صد ہوتی ہے اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بٹے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو جگانا ہوگا یہ بہا کارکرم ہم نے بنایا ہے پہلے نمبر کا پریورتنی آترا کا پہلا کارکرم ہے کہ بٹے ہوئے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جگانا ہوگا دوسرا کارکرم جگے ہوئے لوگوں کو جھوڑنا ہوگا تیسرا کارکرم جھوڑے ہوئے لوگوں سے شکتی کا نرمان کرنا کیونکہ شکتی کا نرمان کرنی اسے ہی شکتی شالی لوگوں سے لڑا جا سکتا ہے چوترا کارکرم ہے ویبیت پورن طریقے سے شکتی کا اپیوگ اور اپیوگ کرنا تو یہ جو ویبیت پورن طریقہ ہے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ بتانے کے لئے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کو بھی سنوڑنا ہوگا کہ شرل کاس کے لوگ شرل کاس کے لوگ الگ الگ لڑ رہے ہیں شرل ٹائک کے لوگ الگ الگ لڑ رہے ہیں بھٹکے ایوگ کے لوگ الگ الگ لڑ رہے ہیں اور ایم بی سی کے لوگ وو بی سی کے لوگ الگ الگ لڑ رہے ہیں بھراتھا لوگ الگ الگ لڑ رہے ہیں مسلم سیکھ عیسائی بودیسٹ جین لنگائت الگ الگ لڑ رہے ہیں ساہی کے سارے لوگوں پر نیا ہو رہا ہے اور انیاء کا بھروت کرنی کے لئے سبی کے سبی لوگ لڑ رہے ہیں مگر سبی لوگوں کی پیٹائی ہو رہی ہے سبی لوگوں کی پیٹائی ہو رہی ہے اور پیٹنی والے برامن ہیں برامن پیٹائی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ برامن شاشکورگ ہیں پندرہ آگست فورٹی سیون تک انگلوز بھارت کا شاشکورگ تھا اور آج برامن بھارت کا شاشکورگ ہے اس لئے ہم سب کی پیٹائی کر رہا ہے تو ہم پیٹو پیٹائے لوگ ہیں تو پیٹو پیٹائے لوگوں کو اکھٹا آنا چاہیے اور اکھٹا آنا چاہیے اکھٹا کرنا چاہیے آنا چاہیے الگ بات ہے کرنا چاہیے الگ بات ہے اکھٹا کرنا چاہیے اور کرنے کے بعد میں ہم لوگوں کے پیٹائی کرنے والے کی ہم بھی پیٹائی کرنے والے ہو سکتے ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے مگر ہماری کوئی پیٹائی کر رہا ہے اس لئے ہم بھی ان کی پیٹائی کریں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے اگر آج ان لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط لوگ ہیں انجھائی کرنے والے لوگ ہیں کل اگر ہم پیٹائی کریں تو وہ لوگ ہم کو کہیں گے کہ آپ غلط لوگ ہو اس لئے اکھٹا ہم کو جنور ہونا چاہیے مگر پیٹائی ان کی کرنے کے لئے نہیں بلکہ پیٹائی کرنے کے بجائے دنیا میں ان صاف قائم کرنے کے لئے ہم کو کام کرنا چاہیے بھارت کے سنیدھان کے انصار سنگتہ سودندرتہ بندھتہ اور نیائے پر آدھائی سماج اور راشتہ کا نرمان کرنے کے لئے ہم کو یہ کام کرنا چاہیے ساتھو یہ جو رہجن کرانتی مورچہ ہم نے بنایا یہ کوئی سنگتہ نہیں ہے ایک بھیانر ہے اگر یہ بھیانر کے نیچے آنا ہے تو آنے کا ایک نیا اور بہت مہت پورن طریقہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے میں بلڈھانا میں گیا تھا ان کو پوچھا کتنی تحصیل ہیں ایک تحصیل میں کم سے کم پچاس سنگتہ نہ بھی گھٹا کر سکتے ہو میں وارانشی میں گیا تھا میں واشن مویا تھا واشن کے لوگوں کو پوچھا کتنی سنگتہ نہ گھٹا کیا مانگرل پیر میں لوگوں نے کہا چھے لیس سنگتہ میں کارنجیا آگے گیا تو انہوں لوگوں کو پوچھا کتنی سنگتہ نہ گھٹا کیا تو انہوں نے کہا پھٹو سکھ سنگتہ تو میں ایسا مانتا ہوں کہ پچاس سنگتہ ان تحصیل میں گھٹا کرنا آسان کام ہے اس کے لیے مایکرو آرگنائیزیشن چھوٹے اس کے بعد چھوٹے آرگنائیزیشن اس کے بعد نتیم آرگنائیزیشن اور اس کے بعد بڑے آرگنائیزیشن جو غیر ناجنیتی ہے ساماجی کے سنگتہ انہیں اگر آپ اس کو آپ ہی گھٹا کرتے ہو تو کیا ہوگا کیونکہ اس کو غورمند منیمم پروگرام بناو اور ان لوگوں کو گھٹا کرو اگر آپ ایسا کرتے ہو ہر تحصیل میں تو بھارت میں پانچ ہزار تحصیل ہے ایک تحصیل میں ملنمم پچاس اور میکزمم سو سنگتہن کو اگر اکھٹا کر لیتے ہو تو پچاس کے حساب سے ڈھائی لاک سنگتہن اکھٹا کیے جا سکتے ہیں اور سو کے حساب سے پانچ لاک سنگتہن اکھٹا کیے جا سکتے ہیں اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم لوگ بہت بڑی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو بھی اپنی تحصیل میں اور دلہ میں کرنے کی کامیاب ہوئے ہیں اور آپ یہ خیر داخل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو پلیچ چوکی میں آپ کا یہ خیر داخل ہوگا اور اگر آپ یہ خیر داخل ہوگا اور اگر آپ یہ خیر داخل نہیں ہوتے ہیں یہ کام آپ کو کرنا چاہیے یہ کام کرنے کے لیے آپ کو جانکاری چاہیے ہم دینے کے لیے تیار گھیان چاہیے دینے کے لیے تیار ہے بیشار دھرہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہے ہونر چاہیے دینے کے لیے تیار ہے فنگ انڈیٹ کرنے کا ہونر چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہے اے ریسورسز بھی کئی سے انڈیٹ کریں گے یہ اسے کیا جا سکتا ہے اگر ہم آپ ایسا کرتے ہو پلچ ہو کے نگاتے ہیں تو انسپیکٹر کہے گا آو آو محمد بھائی آو پاڑل صاحب آو کاملے جی آ جائے آ جاؤ آپ جب اکھٹا نہیں تھے تو ہم آپ کے پچھوڑے پر ڈنڈا لگاتے تھے مگر آپ سب اکھٹا ہو گئے ہیں ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور اکھٹا ہونے کی وجہ سے اب آپ لوگوں کے ایمیل ایم پی بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمارا پرموشن کا بھی معاملہ ان کے طرف ہوگا کہ ایک بار چار کپ چاہے لیاو اور کاملے کو اور محمد بھائی کو چاہے پلاو نہیں تو وہ لوگ محمد بھائی کو اگر اکھٹا ہوئے بگر جائیں گا تو کاملے کو تو دو ڈنڈو مارے گا اور مسلمان کو چار ڈنڈی مارے گا اور چار ڈنڈی تو مارے گا ہی مارے گا بہنے پاس ایسی خارے سبیت ہے بلکہ اس مسلمان کو اندر بھی ڈال دے گا اور کانسٹو دل پوچھے گا بھی اس کا کیا افراد ہے تو وہ لے گا انسپیٹرائز ہے لکھو سرکاری کانا میں دے ہستک شکر ٹکا آپ میں دے اززانہ نہ دھوئی چاہے نہ تیمہ پاہے البگن کیوں کہہ کرے ستے کالپنی نہیں ہے ایسا دوست میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور دنیا میں تو جنگلی مہراج کیسٹ میں باون مسلمان لڑکے کو برام بلاسٹ کے کیسٹ میں پکڑا گیارہ سال بعد ہائی کورٹ نے کہا ان کے خلاف کوئی سنت نہیں ہے چھوڑ دیا جائے گیارہ سال بعد جل میں رکھا تو بھائے کو کالپنی بات نہیں بتا رہا ہوں یہ پرستیتیاں دیش میں ہیں دیش کی پرستیتیاں بہت زیادہ جہتیل ہیں دیش میں برام بلاسٹ راج ستابت کر دیا گیا ہے اور سیڈل کانسٹو اور سیڈل ٹائب کے اور اوڈی سی کے نایونٹی کے جو ایم پی ہے ایم ایلے ہے ان کو پارلامین میں بولنے نہیں دیا جاتا آپ لوگوں کی تو کیا حقات مانتے ہو لو آپ کے ایم ایلے ایم پی کو پارلامین میں بولنے نہیں دیتے انہوں نے ان کو گناہ بنا کے رکھا ہیا ہے تو آپ لوگوں کی کیا حقات ہے یہ اس بات کا صورت ہے کہ برامن راج انہیں استابت کر دیا ہے اس برامن راج کو بدلنے کے لیے چھے ازار جاتی کے لوگوں کو اس طرح سے اکھٹا کیا جا سکتا ہے اور کم سے کم دھائی لاکھ سنگٹن اور پانچ لاکھ سنگٹن میکزن میں بھی کھٹا کیا جا سکتا ہے ایسا اگر ہوا تو ہم لوگ اس دیش مجھے نایم دن میں کھڑا کرنی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آزادی حاصل کرنی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا کرنا ہوگا ایسا کرنی کے لیے آپ ساتھ سے یہ کرو گے اس آش اور اسواس کے ساتھ آپ نے مل بات دہان سے سنیں اس کے لیے آپ کو ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی